بات کریں ملکی سیاست کی تو کون کہاں سے الیکشن میں حصہ لے گا نواز شریف آنسف زرداری بلاول بھٹو شہباز شریف اور مریم نواز نے کاغذاتیں نامزدگی حاصل کر لیے ہیں فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے کون کہاں سے الیکشن لڑے گا بڑے بڑے سیاسی پہلوان اکھاڑے میں اترنے کو تیار نون لکھ کے قائد نواز شریف لاہور کے حلقہ 130 سے الیکشن لڑیں گے سابق وزیراعظم نے مان سہرہ کے حلقے اینے پندرہ سے بھی فارم حاصل کیے شباز شریف اینے 123 مریم نواز اینے 119 سے مقابلہ کریں گی سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کے آبائی حلقے 207 سے قاغذات وصول کیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لڑکانہ کے حلقے اینے 194 سے میدان میں اتریں گے علیم خان قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر مقابلہ کریں گے اینے 119 پیپی 149 اور پیپی 150 سے فارم حاصل کر لیے ایمکیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے اینے 242 سے فارم جمع کر آیا پیپی رہنما سلیم مانوی والا نے اینے 240 سے فارم حاصل کیے اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے مضمع اسلم بھی امیدوار ہیں ٹیکسلا اینے 54 میں سرور خان اور چودری نسار کے درمیان مقابلہ متوقع ہے شیخ راشد شفیق نے اپنے اور شیخ رشید کے اینے 56-57 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے جہانگیر ترین کی صاحبزادی مہر خان ترین نے اینے 155 لودھرا کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار پیپی 284 تونسا شریف سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے نون لیگ نے راجہ ریاض کو فیصل آباد سے ٹکٹ جاری کر دیا رانہ سناؤلہ نے اینے 100 سے کاغذات حاصل کیے عابد شیر علی نے اینے 102 سے کاغذات لیے الیکشن کمیشن امیدوانو کی ابتدائی فہرست 23 جسمبر کو جاری کرے گا کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری 2024 ہے 10 جنوری کو اپیلوں پر اپلیٹ آتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا الیکشن کمیشن امیدوانو کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کرے گا تیرا جنوری کو انتخابی نشانات الارٹ ہوں گے پولنگ 8 فروری کو ہوگی